بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہم دوست پر وردگار عالم کے لئے جو عالمین کے رب ہیں اللہ خدود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلتال پر آسامین مطلب میں ایک نہایت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں خانہ کعبہ ہمارے لئے رشتوں و خدایت کا گھر ہے اور کروڑوں مسلمان ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کی اس عبادت کو اپنی برگامی قبول فرمائے جیسے کہ آپ نے تھمبیل میں دیکھا ہوگا کہ حج کا بلکل وقت قریب ہے اور خانہ کعبہ کی اس لکیر کو مٹانے کے لئے سعودی حکمرانوں نے مختلف طور پر انجینئرز کو ہر دور میں بلایا کہ کسی طرح اس لکیر کا نشان مٹ سکے یہ لکیر کون سی ہے یوں سمجھ لے کہ اس لکیر کا ہر مومن فقیر ہے یہ وہی لکیر ہے جہاں پہ مادرِ حیدرِ کررار جنابِ بی بی فاطمہ مندِ اصد سلام اللہ علیہہ تیرہ رجب کو خانہِ کعبہ میں جوزفِ کعبہ میں داخل ہوئی تھی اس کو ہر دور میں بغضِ علی کے دشمنی میں کوشش کی گئی ہے کہ اس لکیر کو کسی طرح ختم کر دیا جائے اس میں سیسا پلائی ڈالا گیا ہے اس میں سکے ڈالے گئے اس میں شیشے لگائے گئے بہت سے حرب استعمال کیے گئے کہ کسی طرح اس لکیر کا نشان مٹ جائے لیکن یاد رکھئے مٹتا وہ ہے جسے دنیا بنائے اللہ کی شبیہوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا میرے پاک اللہ میرے رحمان اللہ میرے رحیم اللہ نے جو قانون بنایا ہے اپنی اس کائنات کا اس میں کوئی بھی اس کو نہیں مٹا سکتا چونکہ خانہِ کعبہ میں جنابِ علیہ السلام کا آنا آپ کے والدین کے مرضی سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے بلکہ مجھے ایک جملہ یاد آگیا سماں ٹی وی پر مجھے ہمارے موطرمین کر جنابِ بلال کتب صاحب نے پوچھا تھا کہ خرامت عباس صاحب جب چابی کھر میں پڑی تھی تو بی بی چابی لیے بغیر دروازے پہ کیوں گئی خانہِ کعبہ کے دیوار کے قریب کیوں گئی تو وہاں میں نے فی البدی جملہ جو میرے اللہ نے مجھے آلِ محمد کی محبت کے صدقے میں یہی کہا تھا کہ بلال بھائی اگر بی بی چابی لے کے جاتی تو آج بغزِ علی میں جو چند لوگ سانسے لے رہے ہیں وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمیں کیا پتا اللہ نے بلایا تھا کہ نہیں چونکہ چابی ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پڑی تھی خانہِ کعبہ کے متولی جنابِ بلک تھے تو بی بی نے اس مقامِ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے خود چابی لے کے گئی دروازہ کھولا اور جوزفِ کعبہ میں داخل ہو مگر اللہ نے ایسے تمامِ عجت نہیں کیا میرے اللہ نے فرمایا میرے کریز چابی گھر میں رہنے دے تالہ در پہ رہنے دے میں دیوار سے راستہ بنا کر دنیا کو بتاؤں گا یہ بی بی خود نہیں آئی بلائے گئی ہے تیرہ رجب کو جنابِ امیرِ الاسلام کعبہ میں تشریف لائے اور قیامت تک ہم تیرہ رجب منا منا کر جنابِ علی بن بی طالب علیہ السلام کی خوشی مناتے رہیں گے اور منافقین اس سے چلتے رہیں گے کیونکہ جنابِ علی علیہ السلام کے محبت جو ہے وہی ایمان اور نفاق کے درمیان میزان ہے یہ میرا جملہ نہیں یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث محترم ہے جسے مسلمان آنے عالم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے چونکہ اللہ کے قرآن میں سورہِ مبارکہ میں موجود ہے اور سورہِ رحمان میں بھی موجود ہے کہ احل جزاوالحسان اِلَى الْحسان احسان کا بدل احسان ہے کیونکہ سرکارِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی تو وہ میرا رحمان اللہ ہے قریم اللہ ہے وہ سخیوں کا اللہ ہے وہ شاہوں کا بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ شہنشاہوں کا بھی خالق ہے اس نے فرمایا ابو طالب چونکہ تو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دی ہے ہم آپ کے علیہ کو اپنا گھر دیں گے اور یاد رکھئے دوستو علیہ السلام قابے میں تشریف نہ لاتے تب بھی علیہ السلام کی عزت ویسے ہی ہوتی اور قابے میں جنابِ علیہ السلام کا آنا یہ قابے کی عزت ہے اور اللہ نے اسے مقام میں قبلہ قرار دیا اس لئے دوستو پھر عرض کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کریں ہاتھ چھوڑ کے میرے مسلمان بھائیو محبتِ نبیبِ محبتِ علیہ السلام پر ایک ہو جائے تفرقوں میں نہ پڑے بغزِ علی جو چند لوگ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں نکال دیں یہ ایسی آگ ہے جس سے تمہیں کوئی بچا نہ پائے گا آج میرے پاکستانی افواج کو جو شہید ہو جائے اسے نشانِ حیدر ملتا ہے جو بہادری سے لڑتا ہوا واپس آجائے وہ غازی کہلاتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے سب سے پہلے نشانِ حیدر تو خود کعبہ ہے جو میرے عریل علیہ السلام کی آمد سے چمک اٹھا اور مسکرا کر اس کی دیوار شک ہو گئی اس شک ہوئی دیوار میں شک نہ کیجئے اسی میں آپ کی نجات ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آل محمد سے مزید محبت کی تفیق اطاف فرمائے اور محبت علی علیہ السلام پر ہماری آخری سانس اس دنیا سے نکلے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عقیدت ہمارے سالوں کا تاج رہے کیونکہ پوری کائنات میں میرے علی کے دو ہی مولا ہیں یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے اور یاد رکھئے اسی میرے علیہ السلام کریے میرے نبی نے فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا لہٰذا اس خاندان کو مانئے تاکہ اس دنیا میں بھی آپ کی عزت رہے اور اس دنیا میں بھی آپ کے شفاعت ہو سکے وسلام توفر یاد